رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے حضرت عبدالدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے قصد نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لئے ہیں اور خبردار شراب کبھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ پاک کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے پاؤں سے شروع کرے اور جب نکالے تو بائیں سے شروع کرے ہونا یوں چاہیے کہ داہنہ پاؤں پہنے میں ہوا اور نکالنے میں آخری سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ پاک کے ہاں شرمینی بھی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے سود کھانے والے کھلانے والے تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لانت کی نیز آپ نوہ گری سے منف فرماتے تھے حضرت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو آذان اور اکامت کے دنمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہذا دعا مانگا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ پاک معاف کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواقضہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اسے معاف نہیں کیا جاتا حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ اوہد پر چڑے تو وہ خوشی کے مارے ہننے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا ارے اوہد تم جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا تاکہ میرے لئے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے میں نے ارز کیا اے اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ جب بھوکا رہوں وہ تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کر تیری تعریف کروں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ پاک سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ پاک اس کو وہ ہر چیز عطا فرما دیتا ہے